عالم الغیب والشہدت القبیر المتعال یہ آیات ہے آپ قرآن پاک سے زیر زبر پیشتی غلطی کیے بغیر آپ پیرہ نمبر تیرہ آیات نمبر آٹھ لازمان دیکھ لیں انشاءاللہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو اب ان مقلات کو حاضر کرنے کا طریقہ آپ سن لیں عرود جمعہ نوچندی جمعیرات باز نماز عشاء تنہائی میں درزہ زیل آیات جو میں نے اوپر آپ کو سنائی ہیں ستائیس سو چھاسٹھ بار روزانہ آپ نے انیس یوم تک پڑھنی ہے اول آخر درود گیرہ گیرہ بار لازمان پڑھنا ہے درود شریف بھی آپ نے ابراہیمی پڑھنا ہے عمل کو قابو میں رکھنے کے لئے روزانہ گیرہ بار اس آیات کو ورد میں رکھیں جب کبھی حاضرات کی مقل کی ضرورت پیش آئے تو اس پری یا مقل کو اس آیات کے ذریعے آپ بلا سکتے ہیں آیات کو اٹھائیس بار کمزکم آپ نے کسی پاک صاحب شیشے کے اوپر دم کر کے یا پھر کسی بڑے آدمی کے اوپر آیات دم کر کے اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو شیشے کے اوپر دم کریں تو آپ اس میں بھی اس جو پری ہے یا مقل ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں مقل کا نزول ہوگا جس سے آپ ہر قسم کی معلومات دریافت کر سکتے ہیں جو یقیناً سو فیصد درست ثابت ہوگی ان مقل کو عامل خود بھی دیکھ سکتا ہے وہ اس طرح کے جو اوپر نقش آپ کو سکرین پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے نقش کے سیاہ خانے میں تھوڑا سا اتر لگا کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے یہ اپنا مقصد قائم کر کے آیات میں اس وقت تک آپ نے آیات پڑھتے رہنا ہے جب تک حاضرات حاضر نہ ہو تھوڑی ہی دیر میں حاضرات نزول ہوں گی اور تمام احوال مقصد آپ مقل کے سامنے بیان کرو گے تمام جو مقل ہیں وہ سیاہ خانے میں آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے اور پھر آپ ان سے بات کر سکو گے یہ بہت ہی نایاب عمل ہیں چھوٹے اور بڑوں پر بہت بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے آپ لازمین اس آیات کے مقل کو ضرور حاضر کیجئے گا اور ان سے آنے کا لازمین پوچھ لیجئے گا یہ جو مقل کی حاضری ہے یہ آپ شیشے پر اگوٹی پر اور انڈے پر اور چراغ کی لوہوں پر بہت سانی دیکھ سکتے ہیں اجازت دیں اسے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمٹس کریں لائک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اور شیئر کریں تاکہ اور بھائیوں کا بھی جو ہے مسئلہ حل ہو پریشانی ختم ہو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی اور کوئی مسئلہ حل ہو پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسے کے ساتھ آپ کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے اپر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زکا میں جتنے بھی عمل آپ بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمان ہے بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں یہ بہت ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننے بہت سے کمٹس آ رہے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی نہیں دیتی آپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو احسان دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا حرکت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ماں سلاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہوں دک تکلیفیں ہوں وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مسئیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں اسی کے لئے آپ کو ذکات کے طریقے بتانے جارہے ہیں ذکات ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک ذکات کا طریقہ ہے ایک ذکات کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹی ہیں وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی اعلی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجاتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی ذکات جو ہے قائم نیت ذکات عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے میئے ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ دین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی ذکات کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو حمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں حمزاد ایک بہت بڑھا ہے لازمان بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو اور ساتھ میں اب اتنا نام بھی لازمان بتایا دیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو چینی جو ہے حشرات کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لی جائے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو آپ ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا زیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا جبکہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک اور بعد مجھے بہت مطلب کے کہنی پیڑی ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدلللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی آیا اس بھی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے میرا اتنا سبسطلہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس کو کرنے کے لئے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو مدد کرنے کے لئے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھرم میں ان کی مدد کے لئے میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے تو 6 کلو چینی آجتی ہزار سے تھوڑا سا اپر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی زکاة اکتی اس کا اجازت نام ہوتا ہے کیونکہ وہ جو آپ دیتے وہ اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھ دیتے آپ دیکھیں میری بات سنیں جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ فیض ہو جاتا ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل پھر لوگوں کی مدد کروگے آپ سب لوگوں کی مدد کروگے جس میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کروگے آپ جب اس کے عمل بن جاؤگے تو جب آپ کسی کو عمل دوگے تو آپ سے بھی اجازت لے کر عمل دیں گے کیونکہ آپ پیچھے ہاتھ اٹھاؤگے تو یہی عمل کا طریقہ ہے کہ آپ پیچھے ہاتھ پیار کریں محبت کریں وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ آپ سے لیا کریں جیسے آپ خمس سے لیتے ہیں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے تو بانا اوزب اللہ کیونکہ میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کی ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لئے یقین کریں خود میند کرتی ہوں بھی احمد کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بھوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفیٹ ہوتا میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی عمل کریں یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ ایٹو میٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ شریعت کے خلاف جو بھی کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے عمل میری جو دی جو عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکرات عداب حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عداب کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں سینڈ کرنے ساتھوں کا خیال رکھیں ساتھوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال رکھیں میں شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دیلیٹ کر دو ہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دیجئے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدلللہ اللہ کے حکم سے جب اکاری صاحب آپ کے دعا کروائیں تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پوری نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا یہ آپ کر لجی گا اگر آپ کو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو علم دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگ کو دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فورا دعا کو بولو آپ لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گی آپ ہمیں بتا کریں میں صرف اس لئے کرتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہوں میرے والی ساتھ دعا کرتی ایک یہ طریقہ میں نے اجازت آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں بہت آسانی گر دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ پریشانی ہیں وہ آپ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک اسے کے ساتھ اجازت دیجئے میں بہت خیال لکھے دعا میں یاد رکھ رکھے رہا اور بہت سلامت رکھے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سی لمبی ہوتا صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لئے جتنی میری بات تفصیل ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ جائیں گی کمرس بکس میں بھرا بڑھا کہ یہ ایسے کیا کیا یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ